آج ہم دیکھیں گے کہ پاؤں سے کس طرح سے ہمیں یہ پتہ چل سکتا ہے کہ جگر کے مسائل ہیں اب یہاں ہم جگر کے ممکنہ مسئلے کے بارے میں ہمیں اشارے ملیں گے لیکن تشخیص کے لیے ہمیں ظاہر ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا اور ٹیسٹ کروانے پڑیں گے لیکن چھوٹے چھوٹے ہم ان اشاروں کی بات کریں گے جو مدد ہماری کر سکتے ہیں کہ لیور کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے اور پاؤں کے بارے میں ہم اس لیے بات کریں گے کہ نیچلی ٹانگ اور پاؤں کی ظاہری شکل انسان کی مجموعی صحت کے بارے میں بہت اچھی معلومات فراہم کرتی ہیں تو پہلی چیز جو ہم دیکھتے ہیں وہ سرخ اور بھورے نشان جو چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں اور بڑے بھی ہو سکتے ہیں میں ہلکی سی چمک بھی ہو سکتی ہے عام طور پر ٹانگ کے نیچلے حصے پر ہوتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ ویسکولر سسٹم میں پرابلم ہے خون کی گردش میں مسئلہ ہے اور یہ عام طور پر جگر کا مسئلہ ہوتا ہے ڈائپٹیز میں بھی ایسا ہو سکتے ہیں اور ڈائپٹیز بھی ایک طرح سے جگر کا ہی مسئلہ ہے اور دوسری بہت سی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو جن کو جگر کا مسئلہ ہوتا ہے ان پر ٹانگ کے نیچلے حصے پر یہ نشان موجود ہوتے ہیں یا دل کے مسائل میں بھی ایسا ہو سکتے ہیں تو دل کا مسئلہ ہو یا لیور کا مسئلہ ہو تو اس طرح کے نشان دیکھے جا سکتے ہیں دوسری چیز ہم جو دیکھتے ہیں وہ نیورولوجیکل پرابلمز ہیں ہاتھ پاؤں کا سو جانا نمنس محسوس ہونا یہ کیونکہ کارنرز ہوتے ہیں جسم کے آخری حصے ہوتے ہیں تو نوز کے یہاں پر مسئلے ہوتے ہیں جو انگلیوں کو متاثر کر سکتی ہے ہاتھوں کی یا پاؤں کی انہیں سپائیڈر وینز کہا جاتا ہے یا سپائیڈر نوز کہا جاتا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اسٹروجین بہت زیادہ بن رہا ہوتے ہیں جب اسٹروجین زیادہ بنتے ہیں تو پھر وہ ویسکولر سسٹم کو اور نروس سسٹم کو متاثر کر سکتے ہیں اور ویریکوز وینز مل سکتی ہیں اور ویریکوز وینز زیادہ نچلی ٹانگوں پر دیکھی جاتی ہیں پھر ہماری ایڈیاں اگر پھٹی ہوئی ہیں تو یہ وائٹمن بی تھری کی کمی ہے یا اومیگا تھری فیٹی ایسٹ کی کمی ہے اب جو ہمارا لیور ہے اس کا ایک کام بائل پڑھانا ہے اور یہ بائل فیٹی ایسٹ کو جذب کرتی ہے تو اومیگا تھری فیٹی ایسٹ پروپر نہیں مل رہا ہوتا اسی طرح سے وائٹمن اے ہے وائٹمن اے ہے جو جلد میں شامل ہو سکتا ہے اب یہ وائٹمن کیونکہ فیٹ میں ڈیزول ہوتے ہیں لیور ان میں انوال ہوتا ہے اور جب لیور کا اپنا فنکشن بہتر نہیں ہوگا تو پھر یہ وائٹمن بی تھری کی کمی کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے اور اس سے پھر جلدی علامات پیدا ہوتی ہیں اور یہ صورتحال پلیگرا تک جا سکتی ہے تو وائٹمن بی تھری کی کمی سے جلد کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں اور عام طور پر پاؤں کے نچلے حصے میں ہوتے ہیں اور یہاں پر ہسٹا مائنز زیادہ بن رہے ہوتے ہیں جو کنجیسٹڈ جگر جس کو کہا جاتا ہے کنجیسٹڈ لیور ہسٹا مائنز زیادہ بن رہے ہیں اس کی وجہ سے پاؤں میں خارش ہو سکتی ہے پاؤں کے نچلے حصے میں درد یا سوزش ہو سکتی ہے تو اگر لیور اپنا فنکشن پراپر کام نہیں کر رہا تو پھر وائٹمن بی کی دیفیشن سی کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے اب اگلی اگر ہم بات کریں تو لیور کے مسئلے کی وجہ سے پاؤں گرم رہتے ہیں گرم پاؤں بھی خراب جگر کی ایک علامت ہے پاؤں میں پسینہ آتا ہے جس سے بدبو آتی ہے پاؤں بدبودار ہوتے ہیں کیوں؟ کیونکہ جگر ٹھیک طریقے سے ڈی ٹاکسیفیکیشن نہیں کر رہا اور ٹاکسنز پوری باڈی میں سرکولیٹ کر رہے ہیں اور پھر ہماری بڑی آنٹ ہمارے گردے ہمارے جلد ان کے ذریعے یہ باہر آ رہے ہیں تو ایک لیور کے ایفیکٹ ہونے کی وجہ سے پورا جسم ایفیکٹ ہوتا ہے اب ٹاکسنز نے تو باہر نکلنے تو ان کو پھر جہاں سے راستہ ملے گا جہاں سے جگہ ملے گی وہ باہر نکلنے کی کوشش کریں گے ایک اور علامت جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہے پٹنگ ایڈیما کی سوجن ہو جاتی ہے خاص طور پر پاؤں پہ نیچلی ٹھانگوں پہ جب آپ اس کو دباتے ہیں انگلی سے تو ایک ڈینٹ سا پڑ جاتا ہے ایک گڑا سا پڑ جاتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ فلوئیڈ اکٹھا ہو رہا ہوتا ہے اور فلوئیڈ کب اکٹھا ہوگا جب شوگر زیادہ ہوگی شوگر کب زیادہ ہوگی جب ہم کاربوہیڈریٹس زیادہ کھا رہے ہوں گے اور کاربوہیڈریٹس زیادہ کھا رہے ہوں گے تو کلیسٹرول بھی زیادہ بن رہا ہوگا تو پٹنگ ایڈیما بھی لیور کے ڈیمیج ہونے کی طرف ایک اشارہ ہے پھر جن کو جگر کے مسائل ہوتے ہیں ان کے جسم کے اوپر فنگس کی افضائش زیادہ ہوتی ہے خاص طور پر پاؤں کے ناخون پر فنگس بنتی ہے اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ڈیپٹک پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے پاؤں زیادہ ڈیمیج ہوتے ہیں یہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ جب ہم جب ہمارا لیور پروپر کام نہیں کر رہا تو گٹ کے اندر جو کولون ہے جو ڈائیسٹیف سسٹم ہے اس کے اندر مایکروبز ہوتے ہیں جنہیں مایکرو فلورا کہا جاتا ہے جو ہیلڈی بیکٹیریاز ہوتے ہیں وہ پروپر نہیں رہتے جب وہ پروپر نہیں رہتے تو پھر فنگس کی زیادتی ہوتی ہے جسم کے باہر خشکی ہوتی ہے چمبل کی طرح ناخون کی فنگس نظر آتی ہے اور پھر ناخون پر موجود چاند کی طرح کا سفید سا جو نشان ہوتا ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ خون کی گردش ٹھیک نہیں ہے کیونکہ لیور اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر رہا ٹھیک ہے تو ویسکولر پرابلم ہو سکتا ہے نیرو لوجیکل پرابلم ہو سکتا ہے ویڑی کوز وینز کا ایشو ہو سکتا ہے ایڑیاں پھٹی ہوئی ہو سکتی ہیں وائٹامن بی کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے پاؤں کے نچلا حصہ زیادہ متاثر ہوتا ہے فنگس ہو سکتی ہے پیٹنگ ایڈیما ہو سکتا ہے لیور فنکشن اپنا کیوں پروپر نہیں کر رہا تو اس میں بہت سی چیزوں کا عمل دخل ہوتا ہے ایک تو دوائیاں جو ہم کھا رہے ہوتے ہیں انٹی بیٹکس ہم جو لے رہے ہوتے ہیں یا اور اگر فوڈ سپلیمنٹس زیادہ لے رہے ہیں تو تب بھی مسئلے ہوتے ہیں تو دوسرا کاربوہیڈریٹس کی زیادہ مقدار اگر ہم کھا رہے ہیں اور ڈبوں میں بند سبزیاں کھا رہے ہیں سبزیاں زیادہ پکا کے کھا رہے ہیں تو پھر لیور اور گردوں کے لیے مشکل ہو جاتی ہے جنگ فوڈ کھا رہے ہیں اگر فائبرز کی مقدار کم آ رہی ہے تو پھر انٹی آکسیڈنس نہیں بنتے جس کی وجہ سے مسئلہ ہو جاتے ہیں اسی طرح اگر ہم پروٹین کا استعمال زیادہ کر رہے ہیں گوشت زیادہ کھا رہے ہیں جب پروٹین ڈیجیسٹ ہوتی ہے تو نیٹروجن بنتی ہے بہت زیادہ جس کی وجہ سے لیور اور کڈنی کے اوپر بوجھ پڑتا ہے کیونکہ ان کو ڈیٹاکسیفیکیشن اور فیلٹریشن کرنی ہے تو اگر ہم لیور کے اوپر اور گردوں کے اوپر بہت زیادہ بوجھ ڈال رہے ہیں تو تب بھی یہ مسائل آ سکتے ہیں تو ہمیں خوراک میں رد و بدل کرنے کی ضرورت ہے اس کی ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ ہمارے لئے آسانی کرے اور ہمیں آسانیاں بندنے کی توفیق دے اللہ حافظ